پیورس ڈاکٹر ناصر اچکزئی کیے جو تینوں بیٹے ہیں وہ جب شادی سے واپس گھر واپس آ رہے تھے تو گیٹ پر ان کو بے دردی سے فائرنگ کر کے کل کر دیا گیا ان میں سے کوئی لیے بچا نہیں اور وہ موقع پر ہی جامبہ حق ہو گئے جن کی عمرے ساتھ تیرہ سولہ سترہ سال بتائی جارہی پیورس نہائی تھی دلخراش واقعہ پیش آیا تھا تین دن پہلے کوئیٹا میں جہاں ڈاکٹر ناصر اچکزئی ہیں جن کے وہ تینوں بیٹے کسی نے فائرنگ کی تھی اور وہ موقع پر ہی جامبہ حق ہو گئے پیورس پہلے اس واقعے کو تارگٹ کلنگ کا رنگ دیا جارہا تھا لیکن جو قتل ہوتا ہے پیورس یا وہ جلدی سامنے آ جاتا ہے یا دیر سے آتا ہے لیکن آہا ضرور ہو جاتا ہے تو اس واقعے میں بھی کچھ ایسے ہی ہوا ہے کہ جو اس کو گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا جو اس کا ڈرائیور تھا اس نے وہ زندہ بچ گیا جب فائرنگ بولی تھی تو اس نے بھی مرنے کی ایکٹنگ کیا وہ لیت گیا انہی کے ساتھ لیکن جب لوگ جمع ہوئے تو وہ ڈرائیور جو ہے وہ اٹھ گیا اور اس کی وجہ سے یہ پتا چلا کہ اصل قاتل کو آنے کے بارد اصل قاتل جو تھا وہ تینوں بھائیوں کا یہ جو آپ کو پیک میں نظر آ رہا ہے یہ چوتھا بھائی نکلا اور اس کے بارے اس نے ڈرائیور کو منع کرنا شروع کیا درانا دھمکانا شروع کیا کہ تم بتاؤ گے تو میں تمہیں بھی مار دوں گا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن جب پولیس جو تھی وہ تفتیش کر رہی تھی تو تیروگیشن کے دوران یہ اس پر شک ہوا اور پھر اس کو جب پتا چلا کہ میں بکڑا جاؤں گا تو اس نے خودی سب کچھ بتا دیا اس نے کہا کہ جو میرے بھائی تھے وہ مجھے بیجا ڈانڈا پٹ کرتے تھے اور مجھے جو ہے وہ جائے داد کا بھی لالج تھا کچھ اس سے بھی خوفناک بات یہ ہے کہ اتنی کم اومن میں اتنا خوفناک جو ہے وہ کریمیرل مائنڈ اس کا بنا کیسے اور پھر ان کی اومنے نہائیت کم ہے سولہ سترہ اور بیس اکیس کے درمیان ان چاروں بچوں کے جو سب سے چھوٹا تھا وہ چھ سات سال کا بچہ تھا اور اس ظالم کو اپنے چھوٹے بھائی پر بھی رحم نہیں آیا اور بیورس ہمیں پتہ نہیں کہ ہمارے گھر میں جو ہے وہ درندے اور وحشی بھیڑیے رہ رہے ہوتے ہیں بیورس بہت ہی خطرناک دور سے ہم لوگ گزر رہے ہیں ہم نہ باہر محفوظ ہیں نہ ہم لوگ گھر میں محفوظ ہیں سمجھ نہیں آتا کہ انسان پھر محفوظ کہاں ہے بیورس ہماری جو بچیاں ہیں وہ گھر میں محفوظ نہیں ہیں آپ نے دیکھا کہ بچی گھر پہ تھی اور باہر سے درندے آیا بچی کو زیادتی کا نشانہ بنایا اور اس کی بری طرح سے اس کو مرڈ کر کے چلے گیا اور اب یہ اپنے بھائیوں کا بھائی ہی مرڈ نکلا جس نے اپنے باپ کی جو ہے وہ دنیا کی اجاڑ کے رکھتی بھی برس آپ سوچیں کہ اس باپ پہ کیا گزری ہوگی وہ تو جو اس کا یہ بچا ہوا بیٹا ہے تو وہ تو مطلب اس سے وہ کیسے سوچ سکے گا کہ میرا یہ بیٹا شکر ہے میرا یہ بیٹا بچ گیا مطلب ساری عمر اس کی تو اس کو دیکھ کے زیادت میں گزرے گی بیورز یہ کوئی عباش قسم کا ناپڑنے والا ایک بچہ ہوتا ہے نا گھر میں وہ تھا لیکن یہ اندر سے کریمنل اور دہشت گرد بھی نکلا جو افسوسناک بات نکلی اور بیورز یہ ان کا والد بچارہ غم سے نہیں ڈھال تھا جس کے تین بیٹے چانک چلے گئے اس کی یہ زیادت بہت بڑی ہے کہ اس کے بیٹے ایک ساتھ چلے گئے اس سے بھی کہیں زیادہ بڑی عذیت اس کی یہ نکلی ہوگی کہ اس کا اپنا ہی بیٹا ان بھائیوں کا اپنا ہی جو بھائی ہے وہ ہی قاتل نکلا موسٹی کہا جاتا ہے کہ بہن بھائیوں میں لڑائی چلتی رہتی ہے لیکن اب تو ہمیں بہن بھائیوں کی جو لڑائی ہیں چھوٹی موٹی ہیں بچوں کے لڑائیوں سے بھی مختاج رہنا ہوگا کہ اگر چھوٹے بچے کو بڑے نے مارا ہے تو چھوٹے کے دل میں کیا چاہ رہی ہوگی ہے تو بڑے کو چھوٹے نے کوئی بتمیزی کیے تو بڑے کے دماغ میں خیاتے رہا ہوگا یہ بندے کا اندازہ لکھانا بہت مشکل ہے اس کے لئے صرف ہم اللہ سے دعا کر سکتے ہیں اور اپنے بچوں کی تربیت پر فوکس کر سکتے ہیں لیکن سب سے زیادہ میرے نظر میں تو ہم لوگ دعا اللہ سے کر سکتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں کو ہدایت دے اور اس بچارے جو داکٹر ناصر اچھے کے ذائی صاحب ہیں ان کو اللہ سے بھی چمیل عطا کرے اور جو مجرم ہے اس کو سزا ہونی چاہیے سزائیں سخت ہونی چاہیے تاکہ ایسے جو آگے سے جو جرم ہیں اس طرح کے خطرناک جو پرائے میں لوگ کرنے سے ڈریں کیونکہ جب بھی وہ سزائیں سخت ہونگی تو لوگ جو ہیں وہ ڈریں گے ورنہ کوئی ان کو ڈرانے والا نہیں ورد اپنے قیمتی رائے کا اظہار کبر باکس میں کیجئے گا مجھے دیں جازت اللہ حافظ مجھے دیں جازت اللہ حافظ